ہیلکم ٹو ایک مسافر ٹیول پر ساتھیو آج ہم آپ کو چکراتا کے بارے میں اچھانکاتی دیں گے کافی لوگوں کی یہ جاننے کی اچھا ہے بلکہ سے میسیج بھی آئے ہیں آپ کا وطورہ فیمس کرتے ہیں آج کیسی جگہ ہے کیسے پہنچ سکتے ہیں اور یہاں دیکھنے کے لیے کیا کیا ہے تو میں اس ویڈیو کے دلیے آپ کے سب سے سوالوں کا خوشیش کروں گا ساتھیو چکراتا ایک نوٹ لیے نون ہیل سٹیشن ہے یہاں دیکھنے کے لیے انٹیکلوٹرز کی دوری پر ہے اور اس کی ہائیٹ ہے سب سے بیش جگہ بھی یہاں چکراتا میں کھانی ہے تو ہمارے اور یہاں سال پر موسم سردیگائی رہتا ہے جن میں بھی اپور جائی لینکٹ کی زیادت پڑ جاتی ہے اور سردیوں میں سکھیں یہاں سنوپول میں کافی ہوتا ہے اور موسٹ پروبیلیٹی جو سنوپول کی یہاں پہ رہتی ہے جنوری اور فروری میں اس کے علاوہ پہنچنے کا جہاں تک اگر آپ اپنے اٹھ کے ٹرانسپورٹ سے آ رہے ہیں تو دہرہ دون سے جو مین ہائیوے چنڈی گڑ گیا وہاں پہ پونٹا سائے ہوتے ہوئے تو لیکن راستے میں ہرورٹ پرنام کی جگہ ہے جہاں سے آپ کو ٹرن ملتا ہے اور یہ وکاس نگر کالسی ہوتے ہوئے آپ چکراتا پہنچتے ہیں اور اگر آپ روڈویز یعنی کہ اتراخن سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی بس سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو دہرہ دون ریلوی سٹیشن پہ ہی جو روڈویز کا ایک بس سٹینڈ ہے وہاں سے چکراتا کے لیے بسیں چلتی ہیں اور مورننگ سب سے پہلی بس پانچ بجے ہے سات بجے ہے آٹھ بجے تو یہ تین بس سفر کریم ساڑھے تین گھنٹا پہنچا دیکھتے ہیں ساتھوں کافی لوگوں نے جگہ سب کی ہے کہ روڈے کے لیے کیا اپشن ہے تو میں بتانا چاہوں گا جگہ تو کیونکہ اٹرنمنٹ ایڈیا ہے جگہ ہے تو یہاں ٹاؤن ہے چکراتا جو بھی اپشنز ایوی لیول ہیں وہ بہت اچھے ایڈرلیسٹ ساتھ ہوتے ہیں ہوتے اچھے ہوتے اچھے ہوتے اچھے ہوتے اچھے ہوتے اچھے یہ بنے ہوئے ہیں روڈنے کی جگہ جیسے آپ کا سیڈار ہوم ہے آشیانہ ہے اور آپ کا جو ہے اترائن ہوتل ہے دیو بھومی ہے ایمار بھی ریزیڈنسی ہے اس کے علاوہ آپ کے ایک بجٹ ٹریولرز کے لیے راجہ ہومسٹے ہے رانہ ہومسٹے ہے ہیمگیری ریشت ہاؤس ہے یہ اوپشنز رائٹ انٹو دا مارکٹ آپ کے لیے ایوی لیول ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑا سا اول ورل چام کا فیل لینا ہے تو چکراتہ سے گریب دو کلومیٹر دور آپ جا سکتے ہیں ایک سنو بیو ہوتل ہے بہت پرانی پروپرٹی ہے وہاں پہ آپ روک سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور زیادہ تھوڑا ایکسپلور کرنے کا ایرادہ ہے تھوڑا اور باہر جا سکتے ہیں پانچھے گلومیٹر دور تو گواسا بھل پہ ایک ہمالیان پیراڈائز نام سے بڑی اچھی پروپرٹی ہے اور آج کل پچھلے چار پانچ سال سے کافی ٹوریسٹ ایکٹیویٹی یہاں پہ ہونے لگی ہیں تو لوگوں نے پھر اور ڈبلپ کیا ہے آپ کو سٹے اوپشنز بڑے اچھے گواسا بھل پہ مل جائے گا اس کے بعد آپ کو ٹائگر فول پہ بڑے اچھے سٹے اوپشنز مل جاتے ہیں تو بیسیکلی لوکھنڈی تک ادھر آپ تو پیچھے میں کھپی گھتے گی جگہ چکراتے ہیں لیکن ویکنز پہ کیونکہ بیویسٹ اور اس کے بعد نیکسٹ کوششن کافی لوگوں کو رہتا ہے کیا دیکھنے کیا دیکھنے کیا دیکھنے کیا دیکھنے کیا دیکھنے کیا دیکھنے میں پترنا چاہوں گا جو ٹیویلر یہاں پہ یہ سوچتے آتے ہیں کہ جگہ نیتال جیسے سنلہ جیسے جیسے منالی جیسے پھین بھار مال اور مال روز بھار چیز ڈمیوری ڈیویلی کچھ ڈیویلی ڈیویلی ڈیوید ڈیویلی ڈیویلی ڈیوییسے ڈیویلی ڈیوییلی موسیقی 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 ہے اور سائٹ سین اور سینری تو میرے خیال سے برسات آپ کو آوائٹ کرنی چاہیے کیونکہ راستے بھی تھوڑا پہاڑ کے ایسے ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھنے کو بھی بیو جر وغیرہ کیونکہ پوری برسات کا سیزن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے جیسا ہمارے یہاں پلینز میں کوہرہ بڑا ہوگا یعنی کہ آپ کو دکھائی کچھ نہیں دے گا لیکن برسات میں بھی آنے کا اپنا لگی ایک بجا ہے اور جو لوگ برسات میں بھی آنا چاہتے ہیں تو برسات میں آپ کو یہاں بلکل پورا کھلا ملے گا خالی ملے گا مطلب occupancy کچھ نہیں ہوگی تو بیسکلی چکراتا میں آپ لوگ ایک ووکنگ اپنا peaceful environment یہ سب کام کے لیے آ سکتے ہیں اور اپنی ایک unique یہ جگہ ہے cosmopolitan culture یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا mix طریقے کی culture ہے اور آپ لوگ آئیے گا اور یہاں مجھے رب بشواس ہے کہ جو یہ photo آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کے ساتھ اس سے بھی آپ کو ان سبھی جگہوں کی جانگاری ملے گی یہاں پہنچنے کے لیے roadways bus کے علاوہ بھی آپ کے پاس option ہے جیسے کچھ daily private caps چلتی ہیں جو دہرادون میں گھنٹہ گھر کے پاس ایک دین دیال parking ہے وہاں سے ایک بجے اور تین بجے قریب چار گھاڑیاں چکراتہ کے لیے چلتی ہیں ساڑھے تین گھنٹے میں وہ یہاں آپ کو پوچھاتی ہیں اور واپسی میں بھی morning جو یہاں سے roadways کی بس آپ کے لیے چلتی ہے دہرادون کے لیے وہ قریب یہاں سے 10.30 بجے سے اور last ایک بجے بس آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ private caps morning direct دہرادون کے لیے آپ کو سات بجے مل جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دو بجے ملتی ہے دہرادون کے لیے باقی ٹائم آپ وکاس نگر تک کے لیے اچھی connectivity ہے وکاس نگر سے پھر آپ local bus جو سیدھی ISBT تک جاتی ہے اس سے بھی آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں جو لوگ اپنی گاڑی سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی سمسیاں نہیں ہے وہ اپنی گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا کوشش کی ہے ساتھیوں آپ کو چکراتہ کے بارے میں تھوڑی جانکاری دینے کی مجھے امید ہے اور اگر کوئی بھی آپ کو travel related information چاہیے تو آپ کمنٹ ٹوکس میں ضرور لکھئے گا ٹینک یو ویلکم ٹو چکراتہ گھومیے فیریے اور اچھے ٹوریسٹ کی طرح ہے responsible ٹوریسٹ کی طرح آئیے اور اس جگہ کی سندر